دوستو یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے ہمارا چینل ہے اے آر ہیرو ہونڈا یاما دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہم آج ہم آئے ہیں یہ ٹائمنگ چین کے بارے میں بتائیں گے ہونڈا شائن ہے دوستو اور ٹائمنگ چین نکالنے کا طریقہ ڈالنے کا طریقہ ہم سب بتائیں گے ٹائمنگ چین جب خراب ہو جائے تو کس طریقے سے چیک کرنی چاہیے دوستو جس سے کہ ہمیں صحیح پتہ چل جائے ٹائمنگ چین خراب ہوئی یا نہیں ہوئی یہ دیکھو دوستو جو پرانی ٹائمنگ چین جو پرانی ٹائمنگ چین ہوگی وہ زیادہ جھکی بھی ہوگی نہیں ہوگی وہ کم جھکی بھی ہوگی اور لمبائے میں بھی نئی والی ٹائمنگ چین چھوٹی ہوگی اور پرانے والی ٹائمنگ چین تھوڑی سی لمبی ہوگی ٹھیک ہے دوستو کیونکہ یہ کھچ کھچ کے لمبی ہو جاتی ہے اور ماپ کے ڈالنے یا ویسے ڈالنے ایسی کوئی بات نہیں یہ ٹائمنگ چین ہم اس طریقے سے ڈالیں گے دوستو یہ دیکھو ہلکہ سا یہ اب یہ جو یہ گائیڈ ہے گائیڈ اڑ رہا ہے یہ ٹچ ہو رہا ہے اس میں تو ہم اسے پلاس سے دبائیں گے اسے دوستو ہی اس طریقے سے پلاس سے دبا لیں گے ہلکے سے پیار سے جسے گھر جو زیادہ دبائیں گے تو یہ تمہارا گائیڈ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ٹائمنگ چین ہماری یہ بیٹھ چکی ہے یہ دیکھو ہم نے پلاس سے بڑی آرام سے فٹ کر دی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہماری ٹائمنگ چین بیٹھ چکی اور اب ہم اس کا گائیڈ یہ والا لگائیں گے یہ والا تو گائیڈ باہر کے باہر ہی بدل سکتے ہیں لیکن اس کے واسطے ہمیں دوسرے والے گائیڈ کے واسطے ہمیں ہیڈ کھوننا پڑے گا ہیڈ کھون لے کے واسطے جب ہی بدل جائے گا اور یہ اس کی سپورٹر پتی ہے ٹائمنگ چین کی اس میں دونوں ہم دس نمبر کے بورڈ لگا دیں گے ایک چھوٹا لگتا ہے ایک بڑا لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ یہ دیکھو یہ نئی ٹائکنک بتائیے ہم نے ٹائمنگ چین بدل لے گی باز باز کیا ہوتا ہے ہیڈ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جب بدلتے ہیں ٹائمنگ چین لیکن آپ ٹائمنگ چین بینہ ہیڈ کھولے بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے بول ٹائٹ کر دی ہے بول ٹائٹ کرنے کے بعد میں اس کا یہ ٹیشنر چیک کریں گے ٹیشنر صحیح نہیں ہے یہ ٹیشنر اوپر نیچے ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کا جو لوک ہوتا ہے یہ سائیڈ میں جو کھنچوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ 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 جو یہ کھنچا ہے یہ بیچ میں آنا چاہیے دھلی سائیڈ میں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو میں کر کے دکھا رہا ہوں یہ یہ آرام سے سرکا لیں گے ہم یہ یہ اس طریقے سے یہاں بیچ سینٹر میں رہنا چاہیے ویسے یہ صحیح رہنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے یہ دکھایا ہے ویڈیو میں ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہمارا چینٹر ٹیشنر بلکل صحیح کام کرے گا دوستو یہ آؤٹ نہیں جلے گا ٹھیک ہے دوستو یہ یہ دیکھو یہ صحیح کام کرے گا یہ ٹائمنگ ٹیشنر بلکل صحیح کام کر رہا ہے اس کا طریقہ یہ یہ چیک کرنا ہے کیونکہ لوز نہ ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہم نے پتی کے بول ٹائٹ کر لیا اب ہم کیا کریں گے اس میں ابھی ہم یہ اوپر سے ٹائمنگ چین فٹ کرنے جا رہے ہیں دوستو یہ ٹائمنگ کا نشان لگا لیں گے فیلال میگنٹ لگائیں گے میگنٹ سے ہم ٹائمنگ دیکھ لیں گے چیک کر کے برابر کر کے ٹائمنگ چین برابر کر کے ٹائمنگ چیک کر کے جب ہی ہم ٹائمنگ چین کے ٹائمنگ چین گیر کے اوپر سے بولٹ لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو ہمارا ٹائمنگ کا نشان بلکل صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ یہ اس طریقے سے یہ بندو کا نشان جو ہوتا ہے یہ اوپر ہوتا ہے اس میں ٹائمنگ چین کا نشان جو ہوتا ہے اوپر سائیڈ میں ہوتا ہے آٹھ نمبر کے بولٹ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو اور آٹھ نمبر کے ہم بولٹ لگا دیں گے یہ ہم پہلے ٹائمنگ چین بٹھائیں گے ٹائمنگ چین بٹھانے کے بعد میں اپنا ٹائمنگ جو ہے بلکل سیٹ بٹھائیں گے ٹھیک ہے دوستو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اور یہ بلکل ہمارا ٹائمنگ بلکل سیٹ ہو چکا دوستو ٹائمنگ سیٹ کرنے کے بعد میں ہم ٹائمنگ چین گیر کے یہ والے بولٹ لگا دیں گے ہم آٹھ نمبر کے یہ دیکھو یہ بولٹ لگا دیا ہم نے نیچے کپڑا واپڑا لگا لو یا کچھ بھی لگا لو یہ دیکھو یہ ٹائمنگ کا نشان میں دکھا بھی رہا ہوں آپ کو یہ بندو کا نشان ہے چیمبر پہ یہ پینچکس کی مدد سے میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ ٹائمنگ کا نشان ہے اس کا اور یہ اوپر برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو یہ فٹ کر دیا ہم نے یہ دیکھو اب آٹھ کی گوٹی کی مدد سے ہم انہیں ٹائٹ کر دیں گے دوستو آٹھ کی گوٹیز ہم ٹائٹ کرنے کے بعد میں انہیں یہ دیکھو یہ دیکھو ہونڈا شائن ہو یا کوئی سی بھی وہ ٹائمنگ سیٹ ہونا چاہیے دوستو اور ٹائمنگ سیٹ ہوگا تو آپ کی گاڑی مائلیج بھی صحیح دے گی اور نہ ہی میسنگ مارے گی نہ ہی اسٹارٹنگ لیٹ ہونے کی ٹھیک ہے دوستو اسٹارٹنگ بھی صحیح رہے گی سب چیز صحیح رہے گی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو ہم نے بولٹ ٹائٹ کر دیا اس کے ٹائمنگ گیر کے اور یہ اس کا ضرور دھیان رکھنا اس میں ایک سپرنگ اور یہ پتی اور آٹھ نمبر کا بولٹ ضرور لگا لیں دوستو یہ دیکھا رہا نا میں جونسا بولٹ ٹائٹ کر رہے ہے یہ کھول کا ہم ٹائمنگ چین ڈالے گے بہت آسانی سے ڈالے گی یہ ہم نے ٹھیک کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو یہ بلکل ہماری ٹائمنگ چین اب بلکل ٹھیک کام کرے گی دوستو اس کے ہم ٹیپٹ وغیرہ چیک کر کے اسے فٹ کر دیں گے یہ بولٹ بھی ٹائٹ کر دیا ہم میگنٹ لگا کے اسے فٹ کر دیں گے ہم ٹھیک ہے دوستو میگنٹ لگا کے بھی دیکھنا پڑتا ہے ٹائمنگ کے واسطے جس سے کہ ٹائمنگ کا صحیح پتہ چلتا ہے یہ ہم نے بولٹ لگا دیا وہ میگنٹ لگا دیا سوری اور میگنٹ کے واشے لگا دی نٹ لگا دیں گے یہ دیکھو ہم نے نٹ لگا دیا یہ ٹائمنگ ٹیشنر لگا دیا ٹائمنگ چین ٹائشنر ٹھیک ہے دوستو یہ ہم آٹ نمبر کے بولٹ لگا دیں گے یہ دیکھو آٹ نمبر کے بولٹ لگا دیا ہم نے یہ دیکھو آٹ کی کوٹی سے ہم ٹائٹ کر دیں گے آٹ کی کوٹی سے ہم نے ٹائٹ کر دی گے ہم نے ٹائمنگ گیر کے ہم نے پہلے دیکھ لیتے چیک کر گے ٹائمنگ چین ایڈجیسٹر سیٹنگ کر دیں گے ٹیشنر بھی بولتا ہے ٹائمنگ چین ایڈجیسٹر بھی بولتا ہے دوستو ٹائمنگ چین دیکھ لیں گے چیک کر کے ٹائٹ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بلکل ٹائٹ ہو چکے ٹائمنگ چین اور ٹائپٹ بھی چیک کر لیں گے ہم ٹائپٹ چیک کرنے کے بعد میں یہ دیکھو میگنٹ کور کا پیکنگ لگائیں گے پیکنگ لگانے کے بعد میں اسے ہم فٹ کر دیں گے یہ دیکھو اب میگنٹ کور لگائیں گے ڈسپلیٹ لگی بھی ہوتی ہے جس میں ڈسپلیٹ کے بولٹ بھی چیک کر لیں اندر سے اس کے اور یہ بولٹ لگا دیں گے ہم یہ دیکھو یہ بولٹ ہم اسی طریقے سے لگائیں گے ہم نے سامنے کے بولٹ جو طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں چھوٹے بولٹ لگتے ہیں چھوٹے بھی بڑے بھی جو ان سے جان کے لگتے ہیں لگا دو ٹھیک ہے دوستو یہ لگا دیا ہم نے یہ بولٹ لگا دیا دوستو ہم نے اور اب ہم انہیں برابر ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھو لگا لیے پہلے سب سے سارے بولٹ لگا دیا ہم نے پہلے یہ دیکھو دوستو یہ ساری آٹھا نمبر کے بولٹ لگتے ہیں اس میں ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو ہم نے سامنے کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر لیا یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ہم نے ٹائٹ کر لی اور ہماری ٹائمنگ چین کا کام کمپلیٹ ہو گیا یہ بینہ سیل فو والی گاڑی تھی ہونڈا شائن ہماری اس فوک والی بینالہ ویل والی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو یہ ہمارا فٹ ہو جو گا یہ بولٹ ہم نے چیک کر لیا پیکنگ ضرور دھیان رکھیں اس کا اور یہ اب ہم نے اس فوکٹ کوڑ لگا دیا یہ یہ دیکھو ہماری پوری کمپلیٹ ہو چکی گاڑی یہاں پہ اس کے بعد میں ہم وائرنگ لگائیں گے اس کی فٹنگ کر دیں گے یہ بولٹ ہم نے سامنے کے ٹائٹ کر دیا صفائی کا ضرور دھیان رکھیں دوستو یہ اس کا بولٹ لگا دیا روڑ کا چھلہ لگا گیا روڑ کا چھلہ نہ بھولیں اور دس کی گوٹی سے دس کی چاوی سے ٹائٹ کر دیں گے اسے دس نمبر کا بولٹ لگایا چھوٹے والا یہ یہ وائرنگ لیں گے ہم یہ دیکھو گرین اور وائٹ ڈبل گرین اور وائٹ یہ لگا دیا ہم نے اور یہ لگانے کے بعد میں کلر وائز وائر لگا دیں گے یہ پیک اپ کوائل کی ہے اور یہ تمہاری نیوٹل کی ہو گئی اور زیادہ زیادہ ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور وہ